بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نہائی قہم فالا ہے اما بعد فإلا خیر الحدیث کتاب اللہ ہوا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا شرع الامور محدثات ہا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدَا وَكُلُّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُّ نُقْدَةً مِن لِي صَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعْلَى فِي مَقَامٍ اُخْرٍ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْفُ الرَّحِيمِ قَالَ رُسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الدنیا سجن المؤمن وَجَنَّتُ الْكَافِرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ کسی کا کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے کسی کا کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے اور کسی کے دفنوں کفن کا انتظام ہوتا ہے عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ کسی کا کنچ کسی کا کنچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے مختصر حمد و صنات عباد درود و سلام پیارے مصطفیٰ جنابِ محمد الرسول اللہ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِهِ زیوکار بزرگو دوستو عزیزو اور انتہائی احترامہ دلائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں میں جو تو آڑے سامنے اللہ دے قرآن ویچوں دو مقامتوں تھوڑی تھوڑی تلاوت پیش کیتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ دَا ایک چھوٹا جہاں فرمان تو آڑے سامنے پیش کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل نال، اپنے کرم نال، اپنی مہربانی نال میں انہوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم توانو منو ساریانو حق بات سن کے سمجھ کے اندے مطابق عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے ایک دنیا دی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے عطا فرمائیے کہ اس دنیا دے وقت دے اندر رہے کہ تسی اپنی جائدات واپس لگو جڑا بندہ سمجھ دار ہوئے وڈیریاں کل کوئی جائدات خوش جاوئے تھی او اگو سمجھ دار اور وفادار جڑے خون بے اصل حلالی اندے نے او اپنی جائدات واپس لے کے رکھ دینے اے جائدات کڑیے دنیا دے مربع اور فیکٹریاں کارخانے ملنا ٹرانسپورٹ نہیں اے جائدات او ہے جڑی جائدات ساٹھے سبد باب سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائی جندہ نام جنت پھر شیطان نے اپنی چال چلی او جڑی ساڈی اصل جائدات اے اندے کلو سانو محروم کر دیتا جنت جائدات ہے ساڈی او حق ہے ساڈا اساں اپنے دشمن دا شیطان دا مقابلہ کر کے او جڑی اپنی اصل جائدات اے او اساں حاصل کرنی ہے او حاصل کرنے دا طریقہ کی ہے آئے دنیا اندر اللہ نے موقع عطا فرمائے کہ دنیا اندر رہ کے تسی مقدمہ لڑ لو کیس لڑ لو جڑا صحیح طریقہ نڑ کیس لڑے گا میں انہوں ان دی جائدات واپس کر دے مانگا تے جڑا اپنے دشمن دے نال لگا رہے گا دشمن دی فرما برداری تابع داری کرے گا او اپنی جائدات کلو ہمیشہ ہمیش واسطے محروم کر دیتا جائے گا تو آئیے ذرا غور کرنا ایک دنیا دی زندگی ختم ہو جانی ہے اسی صرف زبان بھی آتا کان ہے ختم ہو جانی ہے کدی یقینی طور تے تنہائی اندر تصورات دے مندر اندر آ کے سوچیں کہ میرا وقت کدو ختم ہو جانا ہے کوئی ہے پتا جدو ہے دنیا دا وقت ختم ہو جانا ہے دوبارہ پھر وقت ملنا نہیں میرے والدے محترم شہر اسلام مولانا محمد احمد محمدی صاحب آج تو تقریباً تین مہینے پہلے انتہا بیماری وچوں ہو کے گزرے نے ڈاٹرہ نے جواب دے دیتا کہ بس ہمیں دعائی کر لو اللہ نے دوبارہ صحت اطاع فرمائی دعا فرماؤ اللہ تبارک وطالعہ نے انہوں سیت والی اور ایمان والی اور نیک آمال والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو آن دینے کہ اے دنیا دی زندگی کتنی مرتبہ ہے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ اوئے میرے ویر مسافر جاگ درائق کو اس دنیا تے فیرائیم ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیئے ساڑا اگلا سفر لمی رائیم او جیڑے کبران دے دیر اوچے رینے دس تھلے وسدے کیڑینے اے کبران در کوئی اوت نہیں پالالا پہ ہوئے جیڑے ساڑے بھی چونے ہیں یا کسے اور نسل بھی چونے ہیں یا لوگاں درشتے دار عزیزو اکار اب فوت ہو جان دینے اصا فوت نہیں ہونا ساڑے گھر وچھوں تے حالے تک پنجہ سال اندر کوئی بندہ فوت نہیں ہویا لہٰذا اے لوگاں واسطے ہی موتیں ساڑے واسطے موت نہیں 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 لوگوں غور کی تا کرو توجہ کی تا کرو جیڑا ٹیم اس وقت نوجوان میرے بھائی موبیلہ نو دے رہنے جیڑا ٹیم اس وقت میرے نوجوان بھائی فیس بک نو دے رہنے جیڑا ٹیم اس وقت میرے نوجوان بھائی فضولیات نو دے رہنے چونکان چرن ترستیاں نو دے رہنے جیڑا ٹیم اس وقت میرے نوجوان بھائی اللہ اللہ غور کرنا لوگوں گانیاں تے بجانیاں نو دے رہنے نوجوانوں غور کرنا ہے ناباتاں تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا تھوڑا دشمن شیطان اے اون دے کامنے دوسا شیطان دا مقابلہ کرنے شیطان دی مخالفت کرنے عرش والے رحمان دی فرما برداری کرنے اپنی جائداد واپس لینے تے موقع صرف اک کوئی واری ملنائے ایڑا ہون تھوڑے میرے کول موقع موجودے جڑے کبران دے دھیر اوچے رہنے داس تھلے واسدے کیڑے نے او کچھ تیرے تے کچھ حقیقت بات کیے او کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے تھوڑ جڑ گیاں دا اوڑے رائی میرے ویر مسافر جاگ ذرائی کوئی سے دنیا تے فیرائی سادے کولمو بیلو دین واسطے بڑا ٹیمے دوستہ احباب دی مجلس دین دین واسطے بڑا ٹیمے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بڑا ناپسندیدہ قرار دیتا ہے صحیح مسلم دی روایتیں اور غور کرنا لوگوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبرستان اندر گئے کرو قبرستان دیاں زیارتاں کیتا کرو کی مطلب ہے جو دو قصرد ناڑ قبرستان اندر جاؤ گے ہو دو یقین ہو جائے گا کہ آج تو دو مہینے پہلے ساڑے پینڈ بھی چو جڑے چاچا جی فوت ہوئے نے آ قبروں نہ دیئے آ ناڑ دی قبر ویوں نہ دی رشتہ دار دیئے اللہ اللہ تے جڑے آج تو ایک ہفتہ پہلے نو جوان ساتھی فوت ہوئے آ قبروں دیئے پتا چل جائے گا وہ بھی یہ تھے آئے نے یقین ہو جائے گا اکھاں دے ناڑ منظر ویخ لواں گے حسام ایک دن ایتھی آنائیں تھی اپنا انداز کی بنونایں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَيُّدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَوْضَ فَوْضَ نَعْزِيمًا جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اوہ بندہ دنیا دے اندر شیطان دا مقابلہ کر دیا ہویا اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری کر دیا ہویا اے مقدمہ جیت جاوے گا جنت نو اپنی جائداد نو واپس لے لوے گا حاصل کرلوے گا غور کرنا اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت اے دنیا آخر دوما جہانا دی کامیابی ہے تے دنیا اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے پیارے مصطفیٰ دی صیرت عمل کرنا ہے اینجنی کرنا کے کی زلفان سوار میاں اے میں شیشے گے ٹکر آمار نیاں اسیاں اپنا زہری طورتے بالاں دی بڑی سیٹس فائی کرنے آم بڑی گا کریمہ لونے آم پرفیوم لونے آم کارٹن دے کپڑے مایا لاک استعمال کرنے آم اے زہری بناوٹنو زہری خوبصورتی نو اللہ نے کچھ نہیں کرنا اپنے دل نو صاف رخیا کرو دل دے اندر کسے دے بارے ظلم والی بات نہ ہووے دل دے اندر حسد نہ ہووے دل اندر بغد نہ ہووے دل اندر مخان منافقت نہ ہووے دل اندر جھوٹ نہ ہووے فراد نہ ہووے دوکھا نہ ہووے او کی زلفان سوار میاں اے وے شش اگے ٹکرا مار نیاں اے کل امیدہ ہار نیاں جسا کیڑیاں کھانا تیرائی میرے ویر مسافر جاگ ذرائی کوئس دنیا تیرائی غور کرنا میرے والدے مطرم اور اندازنا سمجھا رہے نے سمجھان والے آنے حق ادا کر دیتا ہے تیجڑے سمجھان والے نے اگونا دے مقدر تے نصیب دی باتے اے چار دن کوڑی دنیا اے دھوکا نہ کھامی میرے والدے مطرم بیماری دے آلم اندر بیان کر دے نے محمد احمد محمدی تینوں پتہ نینوں لگ دا موت دا بدل تیرے سیرت پیائے گاج دا پتہ نہیں اے وعدہ تیرا کل کے آج دا کوئی لمبی امید رکھی نہیں محمد احمد محمدی اے مئی او چاوڑا تیری نا موت فرشتانی تا اے ماردائی فیر نا تیرے جے پیلہ مکار گئے گلاب تیری نا پر آج او نظری اوندے نائی محمد احمد محمدی اک کوئی او دنیا تے فیرائی کبر دا فکر کر لے ویچہ ہندے رائی عملہ بغیر چاندنائی ہون تھوڑے میرے ویچوں کیڑا بندہیں جڑے بندے نے اپنی کبر دی تیاری کی تیئے جڑے کبر اندر سوالوں جواب ہونے نے ان دی تیاری کی تیئے کیڑا بندہیں جن نے پر سراد دی تیاری کی تیئے کیڑا بندہیں جن نے ترازو دی تیاری کی تیئے جس وقت نیکی ہیں دے بدیاں دیا تلالہ وزن ہوئے گا او اس مقام دی کیڑے بندے تیاری کی تیئے اسی تے گلہ ہی نمیاں سن رہے ہیں کہ ترازو وڑا مقام بھی ہونا ہے پر سراد وڑا مقام بھی ہونا ہے کبر اندر بھی منظر بننا ہے لوگوں گھور کرو میتھوڑ سامنے آج آخرت دی فکر نہیں پیش کرنے آیا میتھوڑ سامنے اے پیش کرنے آیا کہ لوگوں آخرت دی فکر کرنے دا وقت نہیں ہون تے آخرت دی تیاری کرنے دا وقت تے عملی طور تے تیاری دا وقت تے تے غور کرنا لوگوں اللہ اللہ بندہ دنیا دے اندر جوان ہندائے اپنے آپ تے بڑا مان کردائے میں ہی تے کوئی ہور بھی حالانکہ راب دے گار بھی چون روزان آوازہ بلند ہندی نانے ہر رب دے گار بھی چون پانچ مرتبہ اے آواز بلند ہندی نماز دا وقت ہویا اے ہو یا آزانہ نے سون کے تیاری کی تی اہل ایمانہ نے فکر نہیں کی تی دنیا دار نادانہ نے نماز والی غفلت چنگین آئی ہی آل السلاہ ہی آل الفلاہ کیڑی مسجد جڑی مسجد وچوئے آواز بلند نہیں ہندی آؤ نماز پڑیے اس وچ بڑی بلے آئی اے جنت دی کنجی سہنے نبی فرمائی آ جماعت نال پڑیے مل دیا ایک توں ستائی بے نماز دی موت چنگین آئی ہر مسجد وچوئے آواز بلند ہندی مگر نوجوانوں اپنی نوجوانی تے بڑا مانے آخ دے میں بھی تے کوئی ہو روی آلے بڑا وقت پہ آئے و جدوں میرا بڑا پہ آئے گا پھر نماز بھی پڑھ لما گا اللہ والے پاس سے بھی آ جاوا گا کوئی پتہ نہیں اتنو جوانی بھی پوری نصیب ہونی ہے کی نہیں ہونی تے جدوں اگر بڑا پہ آئے گیا پھر اوس وقت بندے نو بڑا پشتاوا لگ دائیں کس انداز دیں آڑا اے ٹور گئی جوانی سارے اے بزرگانوں میری زیادہ سمجھونی ہیں بزرگانوں اے ٹور گئی جوانی سارے اے ٹوٹ گئے مانجے ہو گئے اے کباج میں اے ٹیر کمان جے پر اجے نہیں کتابہ بے اے اگلا دھیان جے ہرساں ودھائیاں دور تائیں غور کرنا لوگوں جو دو بندہ بڑا پہنو پہنچ جاندائیں اے دو بندہ آندائیں ہائے افسوس کاش کے میں اپنی ساری زندگی اندر اللہ دی عبادت کردہ میں ساری زندگی اللہ دی عبادت اندر ہی گزار دیندہ ہونتے میں بڑا پہ اندر پہنچ گیا ہونتے لطاں کبر اندر پہنچ چکیانے کوئی پتہ نہیں کدھو میری موت دا وقت آجاوے میں اپنے نوجوانانو دعوت دھنا چانا میں اپنے نوجوانانو پہ حام دھنا چانا نوجوانانو آج تھوانٹے موبیل اگر چیک کرنا چاہیے نا تو اسی بڑا غصہ کروگے لڑپوگے ہتھی پہ جاؤگے موبیل نہیں دےوگے کیوں تھوانو پتہیں جے موبیل دے دیتا ساڑھا سارا ماضی شیشے دیتا رہے اپن ہو جانائیں ساڑھا سارا زمین اپن ہو جانائیں اللہ اللہ اتنا کو ساڑھا ایمانے کسی کسے نو موبیل نہیں پھڑا سکتے ایمان ساڑھا ہے نا کوئے نمازہ بھی پڑھی جانے آ تے موبیلہ تے بے حیائی تے فہاشی بھی سنی جانے آ تے ویکھی جانے آ جبکہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ اللہ کریم نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بریاں کمہ کنوں روک دیئے تے جے بندہ نماز بھی پڑھے تے نار بے حیائی والے کم موبیل تے ویکھے تے سنے تے فیر آکھے مول بینے غلط آکھے میں نماز بھی پڑھنا تے نماز پڑھن دی وجہ کر کہ میں بے حیائی والے کمہ تو بچیاتے نہیں نہ ویکھ ریاں نہیں نہیں اوہ بندہ اپنی بدنصیبی تے رووے اپنے مقدراتے افسوس کرے کہ میں اوہ بدنصیباں کہ اگر میں نماز بھی پڑھنا بے حیائی والے کمہ تو باز بھی نہیں آندا پھر میں نماز نو نماز سمجھ کے پڑھے آئی نہیں جڑا بندہ نماز نو نماز سمجھ کے پڑھے اوہ بے حیائی اور بریاں کمہ دی طرف نہیں جاندا تو جڑا نماز بھی پڑھے اللہ اور اللہ دے رسول یا نا فرمانیاں بھی کرے اوہ اے وے سمجھیں کہ میرے آگ کاری واسطے نماز پڑھ رہے آہاں کہ دنیا والے آنو پتا چلے اے وی نمازی ہے غور کرنا لوگوں دنیا والے آنو وی کھان واسطے نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھنی ہے تے اوندے واسطے پڑھنی ہے جنے کنوں نماز دا عجر لینا ہے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا مرو اولادا کن بسالات حضرت نے فرمایا جو دو تھوڑی اولاد دی عمر سات سال ہو جائے ہو دو اپنی اولاد نو نماز دی دعوت دیو نماز دی تبلیغ کرو نماز دی تلقین کرو نماز دی طرف لیو نماز پڑھاؤ نماز یاد کراؤو میرے پیغمبر علیہ السلام نے انجھ فرمایا مگر اسا معاشرے اندر جملہ بنا لیا اپنا محول بنا لیا ذہن بنا لیا مائنڈ بنا لیا کہ جدوں اولاد پانچ سال دی ہو جائے سکول داخل کرا دیوں اولاد دسا سال دی ہو جائے تو اولاد نوں پانچ کلاسا سکول دیا پوریاں گرمیاں چاہی دیاں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تھوارڈی اولاد دیوں مر دس سال ہو جائے تے دسا سالہ تک تھوارڈی اولاد نوں پانچ وقت دا نمازی بن جانا چاہی دا ہے نمازی بن جانا ضروری ہے پیغمبر نے فرمایا اولاد دس سال دی ہو وے تے پانچ وقت دی نمازی ہو وے اسنیاں کیا اولاد دس سال دی ہو وے نماز با میں ایک نہ ہو وے پانچ کلاسہ پوریاں ہونیاں چاہی دیاں نے اے آخرت دی تیاری ہے اے آخرت دی فکر ہے اے ساڑا ایمان ہے نماز پڑھے ہیں لبنا کوئی نہیں تے ڈگنیاں حاصل کرے ہیں پھر بھی کوئی نے کوئی گورنمنٹی ملازمت نہیں ملے جائے گی اے دروں کی لبنایں اے ساڑا ایمان ہے غور کرنا میرے پیارے پیغمبر نے کہ اونسن کبران وات پونسن خبران کہ غافل تھیں دیوانان کاریاد خداوند باریکوں اے بے اکل انسانان اے جوک فنادی بندیاں یہ تھا لڑ گئے کئی وپاری ہیں کئی اپنا آپ بچا گئے کئی خیت لٹا گئے ساری ہیں اُتھا سودا دست بدستی ہیں برابرو برابری اُتھا سودا دست بدستی ہیں نہ ملنی رقم اُدھاری ہیں اس پردے سیدھی بات کو یاد رکھیں مطاونجیں یارویں ساری ہیں آؤ لوگوں دنیا اندر رہ کے آخر دی تیاری کرانگے فوت ہون تو بعد پھر جنت دی سرداری کرانگے دنیا اندر آخر دی تیاری ہوئے گی فوت ہون تو بعد جنت دی سرداری ہوئے گی اے سودا ہی کتنا پیار ہے کیونکہ اے اللہ کریم دے نال سودا ہے ہاں ہاں اے تے نماز وڑا مسئلہ ہے اور تھوڑا جا خیال کرنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہزین ینفکون فی السرائی و زرہ تسی قرآن سن کے خوش ہندے ہو سپیکر سا بڑا کھچدہ رہا ہے گاڑا گیا اللہ نہیں رہ گیا جو میں قرآن سن کے خوش ہندے ہو تو میرا دل چاندہ ہے میں تنہوں ہور قرآن سنا ہوا ماشاءاللہ ہون تو سنانا پہ گیا اللہ نے فرمایا فرمایا اللہزین ینفکون فی السرائی و الزرہ والقازمین الغیز وَلَا فِينا لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جی میں تھوڑا شوق زوکنا تو اسی ماشاءاللہ سناٹا چاہیا ہے بڑے پر امن طریقے نار اپنے ایمانی جذبے نار رب دا قرآن بڑے شوق زوک نار سن رہے ہو تو میرے استاد محترم کاری عبدالعفیز صاحب فیصلہ باہدی دعا فرما اللہ سیرت و علی لمبی زندگیوں نے انہوں نے تعا فرمائے جیدو میں کوئی شوق زوک ویخ دینے نا وہ دعا دینے ہن ماشاءاللہ توڑا کاری اور اندازنا پڑے گا ہو اللہ ہو یحب المحسینین اللہ کریم نے اس آیت مبارک اندر ایمان والیاں دیا چار نشانیاں بیان کی دیاں فرمایا اللہ کریم نے اللہ زینہ ینفقونا فی السرائی و الزران فرمایا جڑے مومن بندے نے اے نا دی اے خاص نشانی اور علامت ہے اے تنگی دے وقت اندر کہت سالی دے وقت اندر غربت دے وقت اندر آزمیش دے وقت اندر میرے راستے اندر خرچ کر دے نے جڑا ایمان وڑا بندہ ہوندہ ہے نا جمیں سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقع بنیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے دا اعلان کیتا اوہ چندہ جے منگے محمد پیاران صحابہ لٹا دین گھر بار ساران اوہ جنگ طرفے جے سونا کر دے اشاران سنے بچیاں آکم بہازر جے ساران محمد جے آکھیں تسوڑی تے چڑیئے جے کر دے اشارہ سمندران وڑیئے حضرت ابو بکر صدیق صاحب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا صداقت میں صدیق تیرا نام رہے گا پرحشردر خشندہ تابندہ رہے گا صدیق تیری ہے عظمت نرالی تو مدنی دی خدمت تو مدنی دی خدمت کرندہ رہائے صدیق تیری ہے عظمت نرالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بلکل مالی لحاظ نال بلکل بلکل لالال تھلے آئے ہوئے گار اندر بلکل تھوڑے جے پیسے مگر غربت لحاظ نال قیت سالی لحاظ نال غریبی لحاظ نال اے نہیں سوچیاں کہ میں غریباں باقی صحابہ تامن کرنے میں نام ہی کرا دیکھڑا ہر جے ہمی گار اندر جو کچھ ملیا سارے دا سارا لیا کہ اللہ دے دین واسطے قربان کر دیتا اللہ نے فرمایا مومنہ دی نشانی جڑے غریب نے مطلب کہ ایک اتصالی غربت دا وقت ہے عظمیش دا وقت ہے اللہ دے دین تو مال خرج کرنے تو پھر بھی پچھنی اٹھ دے تے دوسری نشانی مومنہ دیئے ہیں جو دو مومنہ کل بہت زیادہ مال آ جاوے جو دو مومنہ کل بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ جاوے تھا تھا بھا تھا ہو جان او دو میں اللہ دے دین انہیں بلدا او دو میں اللہ دے دین اندر خرج کردائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں واللہ نے بڑی دولت اطاف روائی اس دے باوجود ہوئی اللہ دے دین پچھنا کیتا جدوں کو موقع آیا بڑی چڑھ کے جنہیں اللہ نے دولت اطاف فرمائی انہوں نے وعد کر کے اللہ دے دین واسطے خرج کیتا تے تیسری نشانی مومنہ دیئے ہے والقازی مینالغیز مومن بندے غصہ نہیں کردے مومن بندے اچانک جذبات اندر نہیں آ جاندے والا فینانی ناس تے جے کی سکڑو غلطی کسور ہو جاوے انہوں ماف کر دیندے مومن بدلا نہیں لیندے اے چار نشانیاں مومنہ دیاں تنگی دے وقت اندر اللہ دے راستے اندر خرج کرنے والے خوشحالی دے وقت اندر اللہ دے راستے اندر خرج کرنے والے اپنے غصے نو پی جان والے لوگا نو ماف کر دین والے تے اللہ کریم نے فرمایا جڑیاں بندیاں درے چار نشانیاں ہون گیا اوہ نوازتے میرا انام کیے اللہ یو حب المحسنین اللہ کریم نے فرمایا ایسے آمال کرنے والے لوگاں دے نال میں خود آپ اللہ محبت کی تا کرنا ہاں جیڑے لوگاں نال اللہ محبت کرنگے اوہ نالوگاں دی کی شانتے کی عظمتے آ تھوڑا جا غور کرنا میں تھاڑے سامنے اردے کر رہاں کہ ویرو دنیا اندر رہے کہ ہون آخرت دی فکر نہیں اور آخرت دی تیاری کرنے دا وقت ہے سوچنے دا وقت نہیں عمل کرنے دا وقت ہے اللہ اللہ یہ بھی آخرت دی تیاری ہے کہ اللہ کوڑوں ڈر کے ساری زندگی گزارنا جو اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمان اتاک اللہ حق کا تو کہتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والے اللہ کلو ڈار جاؤ اے میں اللہ کلو ڈروں جی میں اللہ کلو ڈرن دا حق اور اسی کی میں ڈرنے آنے اسی آنے آستغ فراللہ آستغ فراللہ جنازہ گزر جا گزریا جاندہ ہووے اسی آنے توبہ توبہ آستغ فراللہ اللہ سب نو معاف فرمائے جنازہیں جو گزریا تیناڑی دکان اندر بیٹھ کے جھوٹیاں باتاں شروع ہوگا اینج دا اللہ کلو نہیں ڈرنا اللہ اللہ جی اللہ میں غور کرنا توجہ کرنا میں تھوڑے سامنے دعوت فکر دنا چاننا جی شرابی نو پچھے آنے کیوں بے شرابی آنے تو شراب لوک کے کیوں پی رہے ہیں زانی نو پچھے آنے تو کون لوک کے بدکاری کر رہے ہیں چور نو پچھے آنے کیوں لوک کے چوری کر رہے ہیں جواب آیا مولوی جی جے لوگاں دے سامنے شرابی مانگے لوگاں دے سامنے لوگاں دا مال لٹا گے لوگاں دے سامنے بدکاری کرانگے لوگ پڑھ لینگے تھانے اندر لے جانگے لوگ مارنگے میں آنا نوجوانا تو اینا لوگاں کلو پیاں ڈرنا ہے جڑے تنو ویخ نہیں رہے ہیں اینا کلو ڈر رہے ہیں تی جڑا تنو ویخ دے اندھے کیوں لو کیوں نہیں ڈر دا جڑا ویخ رہے ہیں اندھے کلو نہیں ڈر دا لوگاں کلو ڈر کے تو لوگاں کلو چھپ کے گناہ کر رہے ہیں جنہ کلو چھپنا ہے اندھے کلو نہیں چھپ رہے ہیں سیدنا علی المرتضی سبلو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی علی رضی اللہ تعالی عنہ اوہ کڑا سونا لگ دا اے نام علی دا یہ تو ساں کیوں ہی باری پہلے سنیا ہونا ہے تے میں آنا ایمان تعدہ ہو جاوے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑے جان جگر نے ساڑے دل دے سکون میں ساڑی آنکھاں دے تارے نے ساڑی دل دے تھنڈ کے اوہ کڑا سونا لگ دا اے نام علی دا کڑا سونا لگ دا اے نام علی دا کڑا پیارا لگ دا اے نام علی دا ہر مومن پکا اے غلام علی دا اوہ ہے بردہ کلو جس نے گرایا خیبردہ کلو جس نے گرایا حسن و حسین دانا نہ کہلایا حسن و حسین دانا نہ کہلایا پر بنگی کی جانے مقام علی دا پر چرسی کی جانے مقام علی دا بے نمازی کی جانے مقام علی دا بس نمازی ہی جانے مقام علی دا سیدنا علی المرتضی سب بلو رضی اللہ تعالی عنہو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اگر تو گناہ کرنا چاہنا ہے تے جا چلا جا اوہ اس جگہ تے گناہ کر جتھے میرے رب دی زمین نہ ہوئے تے بندہ کنہ کو دوڑ جائے گا کنہ کو بھج جائے گا کتنا کو نس جائے گا جتھے بھی جائے گا اللہ المشرق والمغرب تمام قسم دے طرف جو اللہ کریم نے فرمایا اللہ ملک السماوات والارض زمین نہ آسمان نہ دی ساری بادشاہی اللہ دی ملکیت اندر تے کیڑی جگہ تے جا کے گناہ کرو گے جتھے اللہ نہیں ہوئے گا ہر طرف اللہ تعالیٰ ویخہ نے اپنی قدرت دے نال تے غور کرنا لوگوں اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمان اتاک اللہ ایمان والے ہو اللہ کلو ڈار جاؤ حق کا تکاتی ہی اے میں ڈرو جو میں اللہ کلو ڈرن دا حق ہے غور کرنا حدیث کوئی بیان کرنا مقصد نہیں مگر میں تھوڑا جائے شہرہ کردنا چاننا سیل بخاری اندر روایتوں دیئے تے نغار والے آدمی جو دو غار اندر فنس گئے اللہ اللہ نکلن دا کوئی راستہ نہیں اوہ سوکتونا تینوں آدمیاں نے اپنا اوہ اوہ امل یاد کرایا اللہ دے سامنے جڑا عملوں نہ صرف اللہ دیرزا واسطے کیتا اللہ نو راضی کرن واسطے کیتا تے نالا کیا یا اللہ اے عمل اگر اسی واقعی تیری رضا واسطے کیتا تینوں راضی کرن واسطے کیتا پھر سانوے تو رہائی دا راستہ تا فرما دے اللہ کریم نے رہائی دا راستہ تا فرما دیتا اور تو سی میں بھی تھوڑا جا غور کریے توجہ کریے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اپنے دل میں جو سوچے میں پوری زندگی اندر کتنے سے عمل کیتے نے جڑے صرف اللہ دیرزا واسطے کیتے نے کوئی مشکل وقت آ جائے اوہ کڑا خالص عملیں جڑا اللہ دے سامنے پیش کر کہ میں اپنی دعا قبول کرا لوا سوچیے خبلہ زندگی اندر کڑا عمل جڑا صرف اللہ دیرزا واسطے کیتے ہیں غور کرنا لوگوں میرے پیارے پیغمبر نے سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا دی زندگی مومن بندے واسطے قید خانائم کی مطلبیں جی میں ایک قیدی نو قید اندر بند کر لیا جائے آس پاس رانیا ساریا چیزاں ویک سکدائے مگر اتھے پہنچ نہیں سکدام اے وے مومن بندے دی مثالیں جڑا مومن بندائے نام اے اللہ اور اللہ دے رسول دیا قائم کردہ حدہ دے دائرے اندر رے کے اپنی زندگی گزاردائے اللہ دیا حدہ نو تجاوت نہیں کردام اللہ دیا حدہ نو کراس نہیں کردام و جنت القافر تے جڑا کافر بندائے نام اے دنیا دی زندگی اے میں گزاردائے جی میں جنت دی زندگی اے جو دل میں چخواہش آئے جتنی حمت ہے اپنی خواہش دی پہر بھی کردائے سے جڑا مومن بندائے اے دنیا دی زندگی قید خانہ نو ماندر گزاردائے سے جڑے لوکے میں دنیا دی زندگی گزاردائے نام اللہ کریم نے فرمایا اللہ المتاقینہ فی جناتی و اعیون اللہ کریم نے فرمایا جڑے پریزگار نے میں ملتان گیا اُو تھے ایک منو بڑے پیارے بھائی ملے اُنہا تھا نام محمد اکبر اُو منو کہنے لگے جی او میں تھوڑی ایک نمازی پریزین اور ملاقات کراما دکان تے چلے گئے اُنہیں داڑی کوئی نہ رکھی بندے انہیں اکھے یار چلو داڑی بھی یہ اللہ کرے گا رکھ لے گا ہے تے نمازی پریزی اُو میں نے بار بار اکھیجئے نمازی پریزی ہے اُو اکھیجئے دعا کرو اس کی نماز پڑھئیے میں کہ جار اُو تیرے بارے چنگی تریف کر رہے ہیں اُنہیں جی میرا مطلب ہے نمازی پریزی اِو نماز کا پریز کرتا ہے نماز دے قریب نہیں جانتا اِن جی دے پریزگار نہیں پریزگار اُو نے جڑے گناوہ تو بچ دے نے اور نیک آمال زیادہ کر دے نے پریزگار آواز تے اللہ کریم نے فرمایا میں جنت تیار کی تیئے جنت اندر چشمیں تیار کی تی نے باغات تیار کی تی نے او ذرا وقت ختم ہندہ جا رہے ہیں حالے تے میرے دل اندر بڑیاں بے شمار بات آنے ہیں میں اپنے انداز نہ رہے تھے حالے بس گفتگوئی شروع کر رہے وقت ہی ختم ہو گیاں لوگوں غور کرناں تو آڈے میرے سارے ہاتھ ایک وقت اون وڑائے ایک وقت اون آڑے او تو آڈے میرے سارے ہاتھ آئے گا تو جڑا نافرمان بندہ ہے اس وقت کی آکھے گا آکھے گا ربنا اب سرنا قیامت والے دن ربنا اب سرنا و سمینا فرجے نان نامل صالحان انہا موکنون مجرم بندہ قیامت والے دن آکھے گا یا اللہ آج میں اپنے آکھا نہ نال جہنم دی چیخ و پکار ساری سن لائی آپنیاں اکھا نہ لڑ جہنم دا مندر و ایک ریام فرجے نام اللہ صرف ایک مرتبہ دنیا دی زندگی اندر واپس بھیج دیوں نامل صالحان ہونسی نیک امال کر کے آوانگے قیامت والے دن مجرم آکھے گا یہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سورت سجدہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں مجرم آکھے گا اللہ صرف ایک وقت دنیا دی زندگی اندر گھال تو ہون میں سے ہی زندگی گزار کیا ہمانگا اگے پتا کوئی نہیں سی جدو آنکھے گا اگے پتا نہیں چلے آ اللہ تبارک و تعالی پتا کیا فرمان کہ اوالام نعمیرکم کیا میں تن دنیا دی زندگی اطاہ نہیں سکیتی کہے گا اطاہت کیتی سی اللہ فرمان کہ اَلَمْتَكُنْ آیَاتِ تُتْلَا لَيْكُمْ فَقُنْ تُمْ بِحَا اللہ نے اپنے گھار اندر آنجی تو انہوں نے توفیق عطا فرمائیے میں دعا کرنا ہے اللہ جتنے بھائی دوست احباب تیرے گھار اندر آئے نے جو میں تو اپنی رحمت دینا اپنے گھاروے کے انہوں نے کٹھیا کیتا ہے اللہ اے وی قیامت ورد انہوں نے سانو سال انہوں پیارے مصطفیٰ دے ہو سے بھی جمع فرمائی تو آدھرا غور کرنا اللہ کریم فرمانگے تُس ہی اوہوئی مقدرات نصیبان دے ہارے ہوئے لوگوں دنیا دے اندر میرے قرآن دیں آیاتیں بینات و تجیبات و تحیرات دیا تھوڑے ہوتے بار بار تلافتاں کی دیا جاندیا دور دور تو پردیس یا مسافران کے توانو میرا قرآن سنایا میرے پیغمبر دا فرمان سنایا مگر اس کے باوجود ہوئی فکون تم بھی ہاں تُو قذبون تُس ہی تقذیب کیتا کردے سی جھٹلایا کردے سی مخول کیتا کردے سی حاصا کیتا کردے سی تھے اللہ تنیم فرمانگے آج میں کس نال ظلم نہیں کراؤگا بے انصافی نہیں کراؤگا آج میرا فیصلہ بھی تھوڑے واسطے بنا بردہ انصاف دا ہوئے گا ہو فیصلہ کیے اللہ فرمانگے فزوکو بیما نسی تم لکا یومکم حازان انا نسیناکم وزوکو عذاب الخلد بے مانکم تم تعمالون جو میں دنیا دے اندر کوئی سکول ویچوں کالج ویچوں اپنے کسے اور کام ویچوں کوئی غلطی کر لہوے نام انہوں سزا ملے تے نال دے دوست احباب اخ دنے ہاں سنا ہون مزا چکھ لے ہی اور غلطیاں کار ہون مزا چکھ لے ہی آخ دے نام اے میں اللہ کریم فرمانگے فزوکو او بدنصیبوں دنیا دا وقت زائیت برباد کرنے والے ہو آج چکھو جہنم دے عذاب دے مزے چکھو حالانکہ جہنم دے مزا نہیں ہوئے گا عذاب دے نعوذ باللہ ہوتے بڑی سخت قسم دے سزا ہوئے گی فزوکو بیما نسی تم اے سواستے میں تھو نو جہنم دے عذاب دے مزے چکھا رہا ہاں کہ دنیا دے اندر بیما نسی تم لوگوں غور کرنا غور کرنا اکو نکتے تے غور کر لو پورے جمعہ میں چوئس اکو لفاظ تے غور کر لو تو آڈی آخر دی نجات واسطے اے ہو لفاظ کافی ہوئے گا اللہ کریم کیوں فرمان گے جہنم دے عذاب دے مزے چکھو بیما نسی تم اے سواستے کے دنیا اندر تسی میں نو بلا دیتا جڑا آزان سن کے اللہ دے گھار اندر نئی اونداؤں نے اللہ نو بلا دیتا جڑا جمعہ دی آواز سن کے اللہ دے گھار اندر نئی اونداؤں نے اللہ نو بلا دیتا بیما نسی تم لکا آ یومکم حازان تے تھوارڈا دنیا اندر اے بھی یقین کوئی نسی ہندا ساڈی اللہ ناڈ ملاقات ہوئے گی وے خیاء آج جنہ دی میرے ناڈ ملاقات ہوئے میں ناڈو کتنے عجر تا فرمائے تسی میں نو بلا دیتا میری ملاقات یقین نہ کیتا لکا آ یومکم حازان اننا نسیناکم فیصلہ برابرے جی میں دنیا دے اندر کوئی جا جو فیصلہ کرے نام وکالا اور مدعی اور ملزم سارے ویخرے ہندے نے ان کی فیصلہ سنی ان لگایا ہے انہیں اللہ فیصلہ سنا رہے نے اللہ فرمائے کہ دنیا اندر تم میں نو بلا دیتا اننا نسیناکم سانو تیرے ناڈ کوئی دشمنی کوئی نہیں تیرے کوئی ظلم نہیں ہویا دنیا اندر جڑے آمال کردہ رہائیں ان آمال دا سلح ہے دنیا دے اندر تم ہمیشہ میں نو بلا دیتا آج میں جہنم دا بالر بڑا کے ان تینو بلا دیتا ان نا تینو قدی یاد کرانگا نا تو جہنم بچوں بہر آسکیں گا اے اللہ دا فیصلہ ہے ان آخری بات کرنا ٹیم تھوڑا ہے اسی لوگانو دعوت دینے آ اللہ تعالیٰ دے دین دیں تھے باقی لوگ ساڑی کردینے مخالفت ہیں میں تو گجرانوالے جو ماں پڑا ہونا نا آس پاس میری بڑی مخالفت ان دیئے حالانکہ کسی کو طلعہ سپیکر چلوندے نہیں پھر بھی چوکی ویچ فون جاندنے ساڑے اس دے باوجود بھی ساڑے لرشت زیادہ ہوگئے کیوں اسی آنے اہل سنت بھی ساڑے بھائی نے دیوبندی بھی ساڑے بھائی نے اہل تشیح بھی ساڑے بھائی نے کسی درات لونہ لاتے ہوگئے اسی سارے انوانے آو یار اسا پیارے مصطفیٰ دا کلمہ پڑے آئے اسا اللہ دی توحیدہ اقرار کیتا ہے آو یار سارے مل کے دین دا کم کریے تو میں پھر دعوت فکر دھنا چاہنا کہ دور 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 نہ تجا نیڑے 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 آ اہلِ حدیثاں دے تُو نیڑے نیڑے آ یار اہلِ حدیث جڑا لفظ ہے نا دے تو کوئی بندہ غور کرے نا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زبان ویچ جو بات نکلی یہ او حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کی تے او سنت ہے حدیث دا اور سنت دا دو مدہ انکار کرنا کفر ہے حدیث اور سنت نو سینے لونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھے بدلے جنت دے اندر ساتھ نصیب ہوئے گا غور کرنا او دور 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 نہ تجا نیڑے 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 آم اہلِ حدیثہ دے تو نیڑے نیڑے آم شرق جائی دنیا اتھے بدبو کوئی نہیں توحید جائی جگ اتھے خوشبو کوئی نہیں مشکل کشا مشکل کشا من لے تو اک کوئی لان دور 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 نہ تجا اہلِ حدیثہ دے تو نیڑے نیڑے آم اہلِ حدیثہ دے تو نیڑے نیڑے آم اللہ جے آم کائنات اتھے مشکل کشا کوئی نہیں اللہ جے آم کائنات اتھے مشکل کشا کوئی نہیں سونے مصطفیٰ جے آم کائنات اتھے رہنما کوئی نہیں امام اعظم من لے امام اعظم من لے تو سونا مصطفیٰ امام اعظم من لے پیرو مرشد من لے تو اپنا رہنما من لے تو سونا مصطفیٰ دور 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 نہ تجا تے آخری بات کاری عبدالستار کمر نے جگہ جگہ اے دعوت دیتیے کاری عبدالستار کمر نے جگہ جگہ اے دعوت دیتیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو سائے تھے حاضری دیتیے کیوں جی میرے گھڑتے نوادہ لے آئے تے تو آڈے کڑسی کو وعدہ لے آئے تُسی آئے ہو بغیر وعد ہے توں اس واسطے میں آنا بہت بہت شکریہ تُسا اے تھے حاضری دیتیے بہت بہت شکریہ تُسا دعوت قبول کیتیے آگے تُسی رال ملکے آگے تُسی رال ملکے محمدی مسجد دا اے رام دور 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 نہ تُجام نیڑ 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 آم اسی رابدِ قرآن دی طرف بلونے پیارِ مصطفیٰ دی فرمان دی طرف بلونے مصطفیٰ دی سنت دی طرف بلونے آب دی حدیث دی طرف بلونے اللہ کو دعا فرماؤ کہ یا اللہ پی رحمد نیڑ سانو سارینو حق با سمجھ کے انے مطابق عمل دی توفیق اطاف فرمائے دنیا دے اندر جڑا بندہ پیارِ مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا ان دی نیڑات ہے جڑا اطاعت نہیں کرے گا ان دی نیڑات نہیں اصل محبت ہی پیارِ مصطفیٰ دی اطاعت ہے تو آؤ انجھ کر کے اپنی بات نو ختم کر دیں وہاں کہ قیامت والے دن جنہ نے مصطفیٰ دی اطاعت کی تھی ہوئے گی او پامے حبشے وچو وکدے وکاندے آجان پامے فارس وچو چل دے چلاندے چل دے چلاندے چھیں سات جگہتے وکدے وکاندے آجان انہوں نے جنت مل جائے گی تے جنہ نے اطاعت نہیں کی تھی او پامے نبی دا باپ ہوئے پامے نبی دی بیوی ہوئے پامے نبی دا بیٹا ہوئے اطاعت نہیں تے جنت نہیں ملے گی او تے نبیاں دے پتر وکھیں گان او دوزخ نو جام دے ابراہیم دے باپ تائیم او مارا پے مار دے نو دی بیوی وکھیں گان او رن دی کر لام دی لوت دی بیوی وکھیں گان او دوزخ نو جام دی اج ہر ایک نام فرمان رو رو واسطے پام دی پر گزر گیا وقت ملدائی نائی گزریا وقت لاب سکتا ہے اس واسطے میں آنا کہ آخر دی تیاری کرو تیاری کرانگے آخر دی اے دا سیلا کیامد رکھی ملے گا او اے او تھے بھار بھار کے پیالے دے وے نبی اپنی امتیاں پے آرے آنو نا فرمان رو وے اپنی قسمت نکاری نو چلے ویچ سٹو میری دنیا دی چودھر سرداری نو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت ناڑا مل جی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ توڑی سب جی حاضری قبول فرمائے اَقُولُكُوْ لِحَادَ بَلْمُؤْمْ